عوارف المعارف شریف کا آج باب سوم ہے اور شیخ الشیوخ علیہ رحمت اللہ نے اس کا عنوان باندھا ہے فی بیان فضیلت علوم صوفیہ ول اشارت علیہ انموزج منہ کہ صوفیہ کے علوم کی فضیلت کے بیان میں اور کچھ اس میں سے نمونے کے طور پر کچھ چیزوں کی طرف اشارہ جیسے شیخ الشیوخ کا طریقہ ہے سب سے پہلے حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ شر کیا ہے سالہ رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر فقال لا تسعلونی عن الشری وسلونی عن الخیر یقولوہا سلاسن رسول اللہ سے کسی نے پوچھا برائی کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا مجھ سے برائی نہ پوچھو مجھ سے بھلائی کا پوچھو اور آپ نے یہ تین دفعہ کہا کہ نہیں مجھ سے برائی کا نہ پوچھو مجھ سے بھلائی کا پوچھو اور پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شر کا شر یعنی بدترین شر وہ علماء میں سے یعنی شرار علماء ہے یعنی شر علماء کا جو شر ہے وہ سب سے برا ہے یا علماء میں سے جو شریر علماء ہیں وہ سب سے بدترین شر ہے اور وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء اور علماء میں سے جو بھلے لوگ ہیں وہ خیر کا خیر ہیں یعنی بہترین خیر اچھے علماء ہیں اور بدترین شر برے علماء ہیں فَالْعُلَمَاءُ عَدِ اللَّهُ الْأُمَّةِ وَعَمَدُ الدِّينِ وَسِرْجُ زُلَمَاتِ الْجَحَالَةِ الْجَبِلِّيَّةِ وَنُقَبَاءُ دِیوانِ الْإِسْلَامِ وَمَعَادِنُ حِکَمِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَأُمْنَاءُ اللَّهِ تَعَلَى فِي خَلْقِهِ وَأَطِبَّاءُ الْعِبَادِ وَجَحَابِذَةُ الْمِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَ اَحَقُ الْخَلْقِ بِحَقَائِكِ تَقْوَى وَأَحْوَجُ الْعِبَادِ الْزُّهْدِ فِي الدُّنِيَا لِأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا لِنَفْسِهِمْ وَلِغَيْرِهِمْ فَفَسَادُهُمْ فَسَادٌ مُتْعِدٌ وَسَلَاهُهُمْ سَلَاهُمْ مُتْعِدٌ تو کہتے ہیں اب آگے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ امت کی براہین ہیں اور دین کے ستون ہیں اور جو اسبیت کی تاریکیاں ہیں یعنی جہالت کی اسبیت کی تاریکیاں ہیں ان کے لیے چراغ ہیں اور اسلام کے دیوان کے نقیم ہیں اور کتاب و سنت کی حکمتوں کے مادن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے امین ہیں اس کی مخلوق میں اور لوگوں کے لیے اطباں ہیں یعنی طبیب ہیں اور ملتِ حنفیہ میں مجتہدین ہیں اور عظیم امانت کو اٹھانے والے ہیں تو یہی علماء لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کے حق دار ہیں کہ وہ تقویٰ کے حقائق کو جانے اور زہد فِد دنیا کے سب سے زیادہ لوگوں میں محتاج ہیں کیونکہ وہ اس کے محتاج اس لیے ہیں کہ اپنے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کیونکہ علماء ہیں نا اور ان کا برا ہونا گویا کہ ایسا برا ہونا ہے جو متعددی ہے یعنی یہ پینڈیمک ہے کانک ڈیزیز ہے ایسی ڈیزیز ہے جو پھیلتی ہے تیزی سے اور ان کی صلاح ایسی صلاح ہے جو پھیلتی ہے یعنی اگر علماء اچھے ہوں گے تو لوگ اچھے ہوں گے علماء برے ہوں گے تو لوگ برے ہیں آگے صوفیان بن عیانہ کا کول لے کے آئے ہیں کہ اجھل الناس من ترک العمل بما یعلم وعلم الناس من عمل بما یعلم وعفضل الناس اخشا امول اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں جاہل ترین وہ ہے جس نے اپنے علم پر عمل ترک کر دیا اور لوگوں میں عالم ترین وہ ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا اور لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور یہ کول اس بات کی پر حکم لگاتا ہے کہ عالم جب اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا تو وہ عالم نہیں ہوگا یعنی وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا عالم نہیں ہے پس اب وہ آگے ایک اور نصیت کرتے ہیں فَلَا يَغُرُّكَ تَشْدَكُهُ وَاِسْتِطَالَتُهُ وَحَذَاقَتُهُ وَقُوَتُهُ فِي الْمُنَاظْرَةِ وَالْمُجَادِلَةِ فَإِنَّهُ جَاهِلُنْ وَلَيْسَ بِعْعَالِمِنْ تو اب ایسے عالم کی جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کی طلاقت لسانی اس کا طول کلام اس کی ذہانت اور مناظرہ اور مجادلہ میں اس کی طاقت تمہیں مروب نہ کر دے کیونکہ وہ اصل میں جاہل ہے اور وہ عالم نہیں ہے ہاں اس وقت وہ عالم ہو سکتا ہے کہ اَنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِبْرَكَةِ الْعِلْمِ کہ اپنے علم کی برکت سے وہ اللہ سے توبہ کر لے فَإِنَّ الْعِلْمَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَدِيُّ اَحْلُهُ بَيُرْجِي عَوْدَ الْعَالِمِ بِبْرَكَةِ الْعِلْمِ کیونکہ علم اسلام میں اب علم کی اہمیت بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے صاحب کو ضائع نہیں ہونے دیتا اور اس کی طرف علم کی برکت لوٹ آتا ہے علم ایسی چیز ہے جو اپنے صاحب کو ضائع نہیں کرتا اور اس کی طرف برکت لوٹ آتی ہے بَلْعِلْمُ فَرِيزَتُن وَفَزِيلَتُن علم فرض بھی ہے اور فضیلت بھی ہے اچھا فریضہ کونسا علم ہے مَا لَا بُدَّ لِلْإِنسَانِ مِمْ مَعْرِفَتِهِ لِيَقُونَ بِوَاجِبِ حَقِّ دِين کہ وہ علم جو انسان کے لیے ضروری ہے جس کی معرفت تاکہ وہ حقِ دین کا واجب ادا کر سکے یعنی جو دین نے اس پہ حق رکھا ہے اس واجب کو ادا کرنے کا استحقاق اسے حاصل ہو تو وہ علم واجب ہے اور فضیلہ مَا زَادَ عَلَا قَدْرِ حَاجَتِهِ اور اس سے بڑھ کے جتنا زیادہ وہ حاصل کرے وہ فضیلت ہے پھر آگے ایک اور بہت دلچسپ بات کرتے ہیں اور ہر وہ علم جو کتاب السنت کے موافق نہیں ہے اور جو کچھ اس کتاب السنت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے مصطفاد ہے اس کے بھی موافق نہیں ہے یا کتاب السنت کے سمجھنے میں مددگار نہیں ہے یا کتاب السنت کی طرف منصوب نہیں ہوتا تو وہ جو بھی ہے فَهُوَ رَزِيلَتٌ وَلَيْسَ بِفَذِلَتِتِ تو وہ رضالت ہے یعنی پستی ہے اور ذلت ہے فضیلت نہیں ہے يَزْدَادُ الْإِنسَانُ بِهِ هَوَانًا ورزیلتن فی الدنیا والآخرہ تو ایسا علم جو بھی حاصل کرے گا اس کی پستی اور رضالت میں اضافہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فَالِعْلْمُ الَّذِيْهُوَ فَرِيزَتٌ لَا يَسَعُ الْإِنسَانُ جَهْلَهُ عَلَى مَا حَدَّسَنَا شَيْخُ نَا شَيْخُ الْإِسْلَامُ اب ایک اور بات کہتے ہیں کہ یہ علم جو انسان پر فرض ہے یہ انسان کی جہالت کو ختم نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ شیخ الاسلام ابو النجیب نے ان کے چچا ہیں انہوں نے فرمایا کہ آگے پھر وہ پوری روایت ہے سند ہے اور آخر میں کہتے ہیں کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اُطْلُبُ الْعِلْمَ وَلَوْ فِسِّينَ فَإِنَّ تَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَتُنَ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ کہ علم حاصل کرو خوا وہ چین میں ہی کیوں نہ ہو کیونکہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کون سا علم فرض ہے کہتے ہیں ان میں سے بعض نے کہا حُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ الْإِخْلَاسِ وہ علمِ اخلَاس کو طلب کرنا ہے جو فرض ہے یعنی طلب الْعِلْمِ فَرِيضَتُنَ یعنی طلب الْعِلْمِ الْإِخْلَاسِ فَرِيضَتُنَ اور کہتے ہیں کہ ممارفت و آفات نفوس ایک تو خلوص کا جاننا کہ اخلاص کیا ہے اور پھر نفوس کی جو بلائیں ہیں یا آفات ہیں ان کی مارفت یہ فرض ہے وَمَا يُفْسِدُ الْعَمَالِ اور ان چیزوں کا جاننا فرض ہے جو آمال کو فاسد کر دیتی ہیں لِأَنَّ الْإِخْلَاسَ مَامُورٌ بِهِ كَمَا أَنَّ الْعَمَلَ مَامُورٌ بِهِ تو کہتے ہیں کہ اخلاص یعنی واجب ہے جس طرح کے عمل واجب ہے تو قال اللہ تعالی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ اور حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلِسینہ اس کے ساتھ خالص ہو کے جس کو عمل اللہیت کہتے ہیں فَلْإِخْلَاسُ مَامُورٌ بِهِ پس اخلاص بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح کے عمل فرض ہے وَخَدْ اُن نَفْسِ وَغْرُورُهَا وَتَسَائِسُهَا وَشَهْوَاتُهَا الْخُفِيَا یا الْخِفِيَا یا الْخَفِيَا تَخْرِبُ مَبَانِ الْإِخْلَاسِ الْمَامُورُ بِهِ کہتے ہیں کہ اور نفس کا دھوکہ اس کی چلاکیاں اس کے دسائس اس کی خفیہ شہوات یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاص کی امارت کو خراب کر دیتی ہیں وہ اخلاص جو واجب ہے فَسَارَ عِلْمُ وَذَالِكَ فَرْزًا حِئِسُ وَقَانَ الْإِخْلَاسُ وَفَرْزًا تو اگر اخلاص فرض ہے تو ان چیزوں کا جاننا بھی فرض ہو گیا جو اسے خراب کرتی ہیں وَمَا لَا يَسِلُ الْعَبْدُ الْإِلَى الْفَرْزِ إِلَّا بِهِ سَارَ فَرْزًا اور چونکہ بندہ اس کے بغیر فرض تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے بھی فرض ہو گیا یعنی فرض عمل ہے نا تو عمل بغیر اخلاص کے نہیں ہو سکتا تو اخلاص بھی فرض ہے چونکہ اس کے بغیر عمل تک نہیں پہنچا جا سکتا بعض نے کہا کہ مَعْرِفَتُ الْخَوَاتِرِ وَتَفْصِيلُوْا فَرِزَتُونَ یہ جو خاطرے آتے ہیں نا وَسْوَسِ ان کی مَعْرِفَت اور ان کی تفصیل فرض ہے لِأَنَّ الْخَوَاتِرَ هِيَا أَصْلُ الْفَيْلِ وَمَبْدَعُهُ وَمَنْشَعُهُ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو خیال ہوتا ہے یا خواتر ہوتے ہیں وہ فعل کی اصل بھی ہیں بنیاد بھی ہیں اس کی ابتدا بھی ہیں اور اس کو پروان چڑھانے کا سبب بھی ہیں منشا بھی وہیں ہیں مبدہ بھی وہیں ہیں اصل بھی وہیں بِذَالِكَ يَعْلَمُ الْفَرْقِ بَيْنَا لُمَتِ الْمَلِكِ وَلُمَتِ الشَّيْطَان یا لَمَّتِ الْمَلِكِ وَلَمَّتِ الشَّيْطَان کہ اس سے شیطان کے اور فرشتے کے قرب کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے لَمَّا بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ کسی کی تاثیر جیسے آسیب ہو جانا یا اثر ہو جانا تو جیسے شیطان کے اثرات ہیں ویسے ہی فرشتوں کے بھی اثرات ہوتی ہیں فَلَا يَسِحُ الْفَيْلُ اِلَّا بِسْسِحَتِهَا تو اب فعل درست نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس نفس کی معرفت اور اس کی وہ صحت نہیں ہو جائے گی قلب کی صحت نہیں ہو جائے گی تو فعل بھی صحیح نہیں ہوگا فَسَارَا عِلْمُ ذَالِكَ فَرْضًا حَتَّى يَسِحَ الْفَيْلَ مِنَ الْعَبْدِلِ اللَّهِ تو اس کا جاننا بھی فرض ہے تاکہ انسان کا اللہ کے لیے جو فعل ہے وہ درست ہو جائے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ علم الوقت کی طلب ہے اب یہ علم الوقت کیا ہے آگے کہتے ہیں سحال بن عبداللہ نے کہا وَهُوَا تَلَبُ وَعِلْمِ الْحَالِ یعنی حال کا جاننا طلب کرنا یہ واجب ہے یعنی حُکم و حالِهِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُنیا وَآخِرَتِ یعنی بندے اور اللہ کے درمیان جو حالت ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کو جاننا بہت ضروری ہے وَكِيلَ هُوَا تَلَبُ عِلْمِ الْبَاطِنِ وَهُوَ مَا يَزْدَادُ بِهِ الْعَبْدُ يَقِيناً بعض نے کہا کہ اصل میں علم باطن کی طلب فرض ہے اور وہ کیا ہے جس سے انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے وَحَازَ الْعِلْمُ هُوَا الَّذِي يَكْتَصِبُ بِالصُحْبَا وَمَجَالِسَتِ کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو صحبت سے اور صالحین کی مجلسوں سے حاصل ہوتا ہے اور وہ صالحین کون ہیں علماء موقنین میں سے اور زہاد مقربین میں سے یعنی وہ علماء جنہیں یقین کامل حاصل ہے اور وہ زاہد جو اللہ کے مقرب ہیں اللَّذِينَ جَعْلَهُمُ اللَّهُمِن جُنُودِ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لشکروں میں سے بنایا ہے یہ اللہ کے لشکر ہیں جو اللہ تعالیٰ طالبین کو ان کی طرف بھیجتے ہیں اور وہ طالبین کو اللہ کے طریقے پہ قوی کرتے ہیں اور انہیں ہدایت دیتے ہیں یعنی ارشاد و ہدایت کا کام کرتے ہیں تو یہ گوئے اللہ کے لشکر ہیں فَهُم وَرْرَاسُ عِلْمِ النَّبِي تو یہ اللہ کے نبی کے علم کے وارث ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَعْلَمُ عِلْمُ الْيَقِينَ اور انہی میں سے وہ ہیں جو علم یقین حاصل کرتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ وہ علم بیع و شرع و نکاح و طلاق ہے کہ جب ان میں اس علم میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اس علم کی طلب کرے بعض نے کہا کہ وہ یہ ہے اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں تو اپنی رائے سے اس پہ عمل نہیں کرنا سی جب وہ نواقف ہو اس کے مالہو اور مالہ سے یعنی اس کے حق میں کیا ہے اور اس کے ذمہ یعنی اس کے حقوق اور فرائض سے اگر نواقف ہے تو اس پہ عمل اس وقت تک نہیں کرنا سی جب تک وہ جان نہ لیں تو ایسی صورت میں وہ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے فتوہ لیں گے کہ حضرت اس معاملے میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وہ پھر اس پہ عمل کریں اب یہ وہ علم ہے جس کی طلب واجب ہے جب اس سے نواقف ہو باز نے کہا کہ توہید کا علم حاصل کرنا فرض ہے تو کہنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کا طریقہ نظر اور استدلال کا یہ نظر یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ منطق ہے کلام ہے جسے ہم چھالو جی کہتے ہیں اور ایک کہنے والے نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے علم توہید حاصل کرنے کا کہ وہ نقل کی طرف جائے نقل سے مراد قرآن و حدیث ہے وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِذَا كَانَ الْعَبْدُ عَلَىٰ سَلَامَةِ الْبَاطِنِ وَحُسْنِ الْاِسْتِسْلَامِ وَلَا يَحِيْكَ فِي صَدْرِهِ شَيْئِنْ فَوَسَالِمُنْ فَإِنْ حَا كَ فِي صَدْرِهِ شَيْئِنْ اَوْ تُوُسْوِسَ بِشَيْئِنْ يَكْدَهُ فِي الْعَقِيدَ عُوْ اَوْ اُبْتُ لِيَ بِشُبْحَةٍ لَا تُؤْمَنْ غَائِلَتُهَا اَنْ تَجُرْرَهُ الْا بِدَتٍ وَدَلَالَ فَيَجِبُ عَلَيْهِنْ اِسْتَقْشِفَانِ الْاِشْتِبَاعِ وَيُرَاجِوْ اَحْلَ الْعِلْمِ وَمَنْ يَفْحَمُهُ تَرِيقَ السَّوَابِ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے باطن کی سلامتی کے ساتھ ہو اور اس کا اسلام اچھا ہو اور اس کے دل میں کوئی کھٹکا وٹکا نہ ہو تو وہ صحیح سالم ہے درست ہے لیکن اگر اس کے دل میں کوئی کھٹکا پیدا ہو یا اسے کوئی وسوسہ تنگ کرے جو اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہوں یا اسے کوئی ایسے شبہ میں مبتلا ہو جائے وہ اس وسوسے کی وجہ سے کہ وہ بدت یا دلالت کی طرف مائل ہونے لگ جائے تو اس پہ اب واجب ہے کہ وہ چیزوں کے اشتباہ کو رفع کرے اور اہلِ علم کی طرف رجوع کرے اور اس کی طرف رجوع کرے جو اسے درست راستہ سمجھائے یعنی اگر اسے اگر تو اس کے دل میں کوئی یقین میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی اللہ تعالیٰ پر اسے وسوسے نہیں آتے اسے کوئی خیال نہیں آتے تو پھر تو ٹھیک ہے وہ لیکن اگر اس کے دل میں کوئی کھٹکا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے پاس جانا اس کے لیے واجب ہے جو اسے سمجھائیں شبہ شبہ ڈاؤٹ ہاں ڈاؤٹ اصل میں وسوسہ جو ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے وسوسہ ایک طرح کا گمان ہوتا ہے لیکن یہ جو شبہ ہوتا ہے یہ آپ کے اندر سے پیدا ہوتا ہے وہ فرق یہ ہے وہ ایکسٹرنل ہوتا ہے یا انٹرنل ہوتا ہے ہاں ہاں وسوسہ ایکسٹرنل ہے ہاں ہم اسے گمان نہیں کہتے وسوسہ کہتے ہیں تو واضح ہو جائے گا یعنی وسوسہ باہر سے ڈالا جائے گا شبہ آپ کے اندر پیدا اس کے وسوسے کے نتیجے میں اشتباہ پیدا ہوگی یہ حافظ جو ہوتے ہیں ان کو بسم اللہ حافظ جو ہوتے ہیں انہیں متشابہ لگ جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے متشابہ کیا ہوتا ہے آپ سب شبان سب یہی بات آج شیخ شیوخ ہمیں بتائیں گے یہی بتا رہے ہیں آج کہ کون سا علم فرض ہے کون سا فرض نہیں ہے اور اس میں کیا چیز فرض ہے کہتے ہیں کہ شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ نے کہا وہ ان پانچ فرائض کا علم ہے جن پر اسلام کی عمارت رکھی گئی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں پر فرض ہیں وہ پانچ راکین اسلام کی بات ہے کون کون سے ہیں توحید اور رسالت کلمہ وَإِذَا قَانَا عَمَلُهَا فَرْضًا سَارَا عِلْمُ الْعَمَلِ عِلْمُ الْعَمَلِ بِهَا فَرْضًا تو جب ان پر عمل فرض ہے تو ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے وَذَكَرَا عَنَّا عِلْمَتْ تَوْحِيدِ دَاخِلُن فِي ذَالِكَ اور انہوں نے ذکر کیا کہ توحید کا علم بھی اس میں داخل ہے لِأَنَّا عَوَّلَهَا الشَّحَادَتَان کیونکہ عرقانِ اسلام میں پہلی دو شہادتیں ہیں کلمہ شریف جسے ہم کہتے ہیں وَالِخْلَاسُ دَاخِلُن فِي ذَالِكَ اور کہتے ہیں اخلاص بھی اس میں شامل ہے لِأَنَّ ذَالِكَ مِنْ ضَرُورَتِ الْإِسْلَامِ کیونکہ وہ اسلام کی ضرورت ہے وَإِلْمُ الْإِخْلَاسِ دَاخِلُن فِي صِحَتِ الْإِسْلَامِ اور ان میں اخلاص جو ہے وہ اسلام کی صِحَت میں داخل ہے وَحَيْسُ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ عَلَا كُلِّ مُسْلِمٍ يَكْتَذِي أَنْ لَا يَسَعَ مُسْلِمًا جَحْلَمُ تو جب رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس کا حاصل کرنا فرض ہے تو اب کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے جاہل رہے ہیں اخلاص وہی ہے جو پچھلے باب میں ہم نے پڑھا کہ آپ اپنے دل کو خالصتاً بسوسوں سے ہر قسم کی شہوات سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب کریں یعنی آگے وہ ایک بہت اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں اس سے مثال دے کے بلکل ساری چیزیں واضح کر دیتے ہیں آخر میں بلکل اخلاص یہ ہے کہ آپ اس عمل کو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں کسی کے دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہے ہیں خود زاہد بننے کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اخلاص کے ساتھ کریں یعنی کوئی بھی عمل پورس کنورجنس تو خیر نہیں ہوتی تھی اس دور میں رسول اللہ کے دور میں لیکن منافقین تو تھے تو وہ اقرار امبل لسان تو ان کا تھا لیکن تصدیق قلبی نہیں تھی صوفیاء کا جو اخلاص ہے وہ تو پھر اس سے اگلی سٹیجز پر ہے جس اخلاص کی صوفیاء بات کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور طرف دیکھیں نہیں آپ کسی اور کو کچھ سمجھے نہیں تو کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ وہ ساری اقاویل یعنی وہ ساری باتیں جو پیچھے ہم نے ذکر کی ہیں یعنی یہ علم فلان ہے یہ علم فلان ہے یہ علم فلان ہے یہ ساری کی ساری میں سے اکثر ایسی ہیں جن سے مسلمان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر وہ علم خواتر اور علم حال اور علم حلال یعنی حلال و حرام کے علم سے واقف نہیں ہیں اور علم یقین سے واقف نہیں ہیں تو پھر وہ جاہل ہے اور اکثر مسلمان جو ہیں وہ ان اشیاء سے ناواقف ہیں اور کہتے ہیں یہ فرض اس لیے نہیں کی گئی کہ اگر یہ ساری چیزیں فرض ہو جاتی ہیں یعنی اخلاص بھی فرض ہو جاتا اور علم حال بھی فرض ہو جاتا علم باطن بھی فرض ہو جاتا تو اکثر مخلوق اس سے آجز آجاتی اللہ ماشاءاللہ مگر جسے اللہ چاہے وَمَئِلِي فِي حَاذِهِ الْاقَوِيلِ 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 الْاقَوِلِ شَيْخِ عَبِي طَالِبِ اکثر اور کہتے ہیں میرا میلان یہ جو ابو طالب مکی کا کال میں نے بیان کیا ہے اس کی طرف زیادہ ہے اور الْاقَوِلِ مَنْ کَالَا اور اس شخص کے کہنے کی طرف بھی ہے میرا لجھان جس نے کہا کہ شراء نکاح و طلاق بھی واجب ہے جب وہ اسے کرنے کی کا ارادہ کرے یعنی اس علم میں داخل ہونے کی کوشش کرے وَحَاذَ الْاَمْرِ فَرْضُنْ عَلَاقُلْ عَلَى الْمُسْلِمِ عِلْمُهُ اور مجھے اپنی جان کی قسم کے مسلمان پر اس کا علم فرض ہے وَحَاذَ الْعَزِي قَالَ الشَّيْخِ عَبُوْ طَالِبِ اور یہ جو شیخ عبو طالب نے کہا دیا میرے نزدیک یہ علم مفروض کی یا علم واجب کی مفترض یعنی وہ علم جو فرض ہے اس کی جامع تعریف ہو گئی ہے بس کہ وہ ارکان اسلام کا علم ہے توعید بھی اس میں داخل ہے شہادت چونکہ داخل ہے اخلاص بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ اسلام کی ضروریات میں سے ہے اور بس یہ یہاں تک علم خواتر علم حال کو ابو طالب مکی نے اس میں شامل نہیں کیا فَاقُولُ الْعِلْمُ الَّذِي تَلَبُهُ فَرِيزَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمِن عِلْمُ الْعَمْرِ وَنْنَحِ اب اگر اپنی بات کرتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ علمِ عمرو نہیں مسلمان پر طلب کرنا فرض ہے اور مامور مَا يُصَابُ عَلَىٰ فَعِلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ وَلْمَنْحَ مَا يُعَاقَبُ عَلَىٰ فَعِلِهِ وَيُصَابُ عَلَىٰ تَرْكِهِ اور مامور کیا ہے یعنی واجب کیا ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو اور جس کے چھوڑنے پر اقاب ہو اور نہیں کیا ہے یعنی عمرو نہیں کی تعریف کرنے اور نہیں یہ ہے کہ جس کے کرنے پر اقاب ہو اور جس کے ترک کرنے پر یعنی نہ کرنے پر ثواب ہو تو وہ عذاب 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 اور اقاب میں تھوڑا سا فرق ہے اس لئے اقاب کہا عذاب نہیں کہا وَالْمَعْمُورَاتُ وَالْمَنْحِيَاتُ مِنْحَا مَا هُو مُسْتَمِرٌ لَازِمٌ لِلْعَبْدِ بِحُکْمِ الْإِسْلَامِ اور مامورات اور منحیات وہ بندے کے اوپر اسلام نے واجب کیوئی ہیں وَمِنْحَا مَا يَتَوَجَّهُ الْأَمْرُ فِيهِ وَنْنَحِ اَنْحُ اِنْدَا وَجُودِ الْحَادِسَةِ اور اس میں سے بات ایسی ہے جس کی طرف عمر متوجہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں اس سے کی جاتی ہے جب کوئی حادثہ واقعی ہے یعنی کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں کبھی حکم ہوتا اور کبھی کسی خاص معاملے میں نہیں آ جاتی ہے تو اس وقت فَمَا هُوَا لَازِمُنْ مُسْتَمِرٌ لُزُومُ مُتَوَجْهُنْ بِحُکْمِ الْإِسْلَامِ تو وہ جو لازم ہے یعنی ہمیشہ کے لیے لازم ہے مستمر ہے پکا واجب ہے اس کی طرف حکم اسلام سے متوجہ ہو اور اس کا علم جو ہے وہ واجب من ضرورت الاسلام اسلام کی ضروریات میں سے کچھ چیزیں کسی وقوعے کے وقت واجب ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کا واجب نہیں ہے جس کو طلب کرنا فرض ہو مثال کے طور پر جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت ایک نماز پڑھی جاتی ہے اس کا علم ساروں کو نہیں ہوتا تو وہ نہیں پڑھتے اس لئے وہ واجب نہیں ہے اور جو حوادث پھر ظاہر ہوں اور عمروں نہیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس وقت اس کا علم اس کے تجدد کی وجہ یعنی اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے فرض ہو جاتا ہے اور کسی بھی طور مسلمان کو اب اس سے جاہل نہیں رہنا چاہیے اور یہ جیدہ عمومی تعریف ہے جو پیچھے باتیں ہوئیں ان سے اب یہاں سے جی مشایخ کا ذکر آتا ہے کوثر صاحب کہتے ہیں کہ اب صوفیاء اور علماء آخرت میں سے جو مشایخ تھے انہوں نے کیا کیا شمرو انساکل حد فی طلب العلم المفترض وہ انہوں پانچے چڑھا کے کود پڑے انساکل جن یعنی پانچے چڑھائے انہوں نے اور علم مفترض کی طلب میں کود پڑے یہاں تک کہ انہوں نے اس علم کو جان لیا اور عمرو نحی کو قائم کر لیا اور اس سے بہت اچھی طرح سے عہدہ براہ ہو گئے اللہ کی توفیق سے یہ بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے یہ جو استقامت اختیار کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباہ میں کی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا استقامت کا اور فرمایا تھا کہ فستقم اور استقامت اختیار کر جس طرح کہ تجھے حکم دیا گیا اور وہ جو تیرے ساتھ توبہ کرے تو وہ بھی استقامت اختیار کرے تو کہتے ہیں فتح اللہ علیہم ابواب العلوم اللہ تیس سبا کا ذکر رہا تو اللہ تعالیٰ نے اب ان صوفیاء پہ مشایخ پہ ان علوم کے دروازے کھول دیئے جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے بعض نے کہا کہ مئیتی کم اس لحاظ المخاطبہ بالاستقامت اللہ من اید من المشاہدات دل قویہ والانوار البینا والآثار صادقہ بالتسبیط ببرہان عظیم کما کا اللہ تعالی ولولان ثبتنا کا یہ پھر وہی آیت ہے جو ہم پچھلے باب میں گزار چکے ہیں لیکن کہ ما یتی کو یہ من لکھا ہے لیکن میں ایسے ما پڑھ رہا ہوں کیونکہ نافیہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی استقامت پہ صرف وہی طاقت رکھتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی قوی مشاہدات سے اور ظاہر انوار سے اور سچے آثار سے ثابت کرنے یعنی اس کی تائید کریں ایک عظیم بران کے ساتھ جس طرح کہ اللہ تعالی نے کہا ولاؤ لا انسبتنا گا اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے اور پھر وہ مشاہدہ کے وقت اسے یاد کریں اور خطاب کے مشافہ کے وقت اور وہ کون ہے وہ وہ ہے جو مقامِ قرب سے مزین ہے اور انسانوں میں اس بسات میں مخاطب ایک ہی شخصیت ہیں اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بعد ازالے کا خوط ابو بکولی اب اس کے بعد اللہ تعالی نے یعنی اس استقامت پہ صرف وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس استقامت پہ صرف اسی کو طاقت حاصل ہو سکتی ہے جس کی اللہ خود تائید کرے اسے مشاہدہ کرا کے اسے اپنے انوار و تجلیات دکھا کے اسے سچے آثار سچی نشانیاں دکھائے جو اس کے لئے پھر عظیم برحان بنے اور پھر آگے کہتے ہیں اور اگر یہ مقامات نہ ہوتے تو پھر استقامت کی استطاعت بھی نہ ہوتی لیاقت بھی نہ ہوتی تو کیلہ لے ابھی حفظ ابھی حفظ کہتے ہیں کہ ایو لام آل افضل کہا گیا کہ ابھی حفظ سے کہا گیا یعنی ان سے پوچھا گیا کہ کون سے عمل کون سا عمل افضل ہے تو انہوں نے کہا الاستقامہ استقامت افضل ترین عمل ہے کیونکہ نبی مکرم نے فرمایا استقیمو ولن تحسو اچھا تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تم سے ہوگا نہیں لیکن کرو اب اس کی اس کا سیدھا سیدھا تجمع یہ ہے لیکن یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ تم استقامت اختیار کرو اور تم اللہ کی نیکیوں کو شمار نہیں کر سکو لیکن بات یہی ہے کہ ولن تحسو اللہ وتوفیق اللہ تعالی یہ وضو کے معاملے میں یہ روایت ہے کہ وضو تو آپ نے کہا کہ استقامت اختیار کرو اس معاملے میں لیکن تم کر نہیں پاؤ گے تو اللہ بتوفیق اللہ وَقَالَ جَعْفَرُ السَّادِقِ فِي قَالِهِ تَعْلَا تو میں اس کا سیدھا ترجمہ زیادہ مناسب سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ تم نیکیاں شمار نہیں کر سکو وَقَالَ جَعْفَرُ السَّادِقِ فِي قَالِهِ تَعْلَا فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَا اب جعفرِ سَادِقِ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یہ رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ استقامت اختیار کرو جیسے تمہیں حکم دیا گیا انہوں نے کہا اے افتقر اے افتقر اللہ بے صحت لازم یعنی اللہ کے لیے اپنے عظم کی درستگی کے ساتھ فقیر ہو جا یعنی فقیر اللہ ہو جا فقیر کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اللہ کا فقیر ہو جا اپنے عظم کی درستگی کے ساتھ وَرَعَا بَعَضُ السَّالِحِين رسول اللہ فی المنام بعد صلحان رسول اللہ کو نیند میں دیکھا کہا یعنی سالین میں سے کسی ایک نے دیکھا ہوگا اب نام نہیں انہوں نے لکھا اور انہوں نے عرض کی انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی کلتو یا رسول اللہ رویہ انکا انکا کلتا شیبتنی سورت و حود و خواتیہ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے روایت کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کلتا کہ مجھے سورہ حود اور اس جیسی سورتوں نے بڑا کر لیا تو فَقَالَا رسول اللہ نے فرمایا نام ہاں ایسا ہی ہے قَالَا فَقُلْتُ لَهُ مَنَّذِي شَيْبَكَ مِنْحَا قَسَسُ الْاَنْبِيَا وَحَلَاقُ الْاُمَمُ تو یا رسول اللہ آپ کو ان میں سے کس چیز نے بڑا کیا یہ انبیاء کے قصوں نے اور امتوں کی ہلاکتوں نے تو فرمایا لَا بَلَاكِنْ قَالُهُ فَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ بلکہ اس قول نے کہ استقامت اختیار کرو جس طرح کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اب دیکھیں نا آسان تو نہیں ہوتا رسول اللہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کس کس معاملے میں کہاں کہاں آپ نے کیسی استقامت کا مظاہرہ کیا تو فَقَمَا عَنَّ النَّبِيَ بَعْدَ مُقَدِّمَاتِ الْمُشَعَادَاتِ خُوْتِبَ بِحَاظِ الْخِطَابِ وَتُولِ بِبَ حَقَائِقِ الْاستِقَامَةِ فَقَذَالِقَ عُلَمَاءُ الْآخِرَةِ الزَّاہِدُونَ وَمَشَائِخُ السُّفِيَةِ الْمُکرَّبُونَ وَمَنَحَهُمُ اللَّهُ مِنْ ذَالِكَ بِكِسْتٍ وَنَصِيبٍ سُمَّا أَلْحَمَهُمْ تَلْبَنْ نُحُودِ بِبْحَاجِبِ حَقِ الْاستِقَامَةِ وَرَاوَ الْاستِقَامَةَ اَفْضَلُوا مَطْلُوبِنْ وَأَشْرَفُ مَامُورِنْ تو شبان صاحب ادھر سنیں آپ کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ اللہ کے نبی کو مشاہدات کے مقدمات کے بعد اس بات سے خطاب کیا گیا اور ان سے استقامت کی حقیقت کو طلب کیا گیا تو ایسے ہی جو آخرت کے علماء ہیں زاہدین اور صوفیاء مشایخ مقربین ان سے بھی یوں ہی طلب کیا جاتا ہے وَمَنَحَهُمُ اللَّهُ مِنْ ذَالِكَ اور اللہ نے ان کو عطا کی ہے یہ منح کا مطلب عطا کرنا ہوتا ہے اس میں سے ایک حصہ اور نصیب پھر اللہ نے اَلْحَوَهُمْ طَلْبًا نُحُود پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا ہے کہ وہ مزید انگیخت کے ساتھ مزید کوشش کے ساتھ حق استقامت کے واجب کو ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور انہوں نے دیکھا کہ استقامت جو ہے وہ افضل المطلوب وَأَشْرَفُ مَامُود یہ سب سے افضل مطلوب ہے یعنی مطلوب وہ ہوتی ہے جو طلب کی جائے چیز اور اشرف مامور ہے یعنی واجب ایسا ہے جو سب سے اشرف ہے یہاں بہت اہم بات آنے لگی ہے آج کل کے مشایخ سے متعلق بلکہ ہر زمانے کے مشایخ سے متعلق تو ابو علیہ جوجانی کہتے ہیں کہ استقامت کو طلب کرو کرامت کو طلب نہ کرو کن طالب الاستقامت لا طالب القرامہ فَإِنَّا نَفْسَكَ مُتَحَرِقَتُن فِي طَلَبِ الْقَرَامَ کہ تیرا نفس کرامت طلب کرنے کی خواہش رکھتا ہے وَرَبُّكَ يَتْلُوْمِنْكَلْ استقاما اور تیرا رب تو تجھ سے استقامت طلب کرتا ہے وَحَاذَ الَّذِي ذِكْرُهُ أَسْلٌ قَبِيرٌ فِي الْبَاب اور یہ وہ چیز ہے جو اس معاملے میں اس باب میں اس بحث میں سب سے بڑی اصل ہے وَسْسِرُنْ غَفِلَ عَنْحَقِيقَتِهِ کَسِيرٌ مِّنْ اَحْلِ السَّلُوْكِ وَتْطَلَبِ اور بہت سارے احلِ سلوک اور احلِ طلب اس کی حقیقت سے غافل ہیں وَذَالِكَ اَنَّ الْمُجْتَحِدِينَ وَالْمُتَعَبِّدِينَ سَمِعُوا بِسَعِرِ السَّالِحِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ اور یہ وہ بات ہے کہ مجتہدین اور مطابدین نے اسے پرانے گزرے وے سالحین کی سیرتوں میں سنا ہے کس کو کرامتوں کو سنا ہے وَمَا مَنَحُو بِهِ مِنَ الْقِرَامَاتِ وَخَوَارِكِ الْعَادَاتِ اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کرامات اور خوارے کے عادات عطا کی تھی ان کے بارے میں سنا فَعَبْدَا نُفُوسَهُمْ لَا تَزَالُوْ تَبْتَلِوْا الْا شَيْئِئِن مِّنْ زَالِكِ وَيُحِبُّونَا اَنْ يَرْزَكُ شَيْئِن مِّنْ زَالِكِ تو چونکہ ان کی کرامتیں سن سن کے بڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ خود بھی ان کے دل میں بھی یہ طلب ہوئی اور وہ اس چیز کو پسند کرنے لگے کہ اَنْ يَرْزَكُ شَيْئِن مِّنْ زَالِكِ انہیں بھی ایک کرامت عطا کی جائے وَلَا اللَّا آَهَدُهُمْ يَبْقَى مُنْقَسِرُ الْقَلْبِ مُتْتَحِمًا لِنَفْسِهِ فِي صِحَتِ عَمَلِهِ حَيْسُ الْلَمْ يَقْشِفْ بِشَيْئِن مِّنْ زَالِكِ اور اگر ایسا ہو یعنی شاید ایسا ہو کہ ان میں سے ایک منکسر الْقَلْب رہے اور اپنے نفس کو اپنے عمل کی صحت میں مسلسل تحمت لگاتا رہے یعنی ہوتا یوں ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہوتا یوں ہے کہ ایسے لوگوں میں سے صالحین میں سے کوئی ایک جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کو منکسر رکھتا ہے اور خود کو تحمت لگاتا رہتا ہے کہ میرا عمل ٹھیک نہیں ہے میرا عمل ٹھیک نہیں ہے یہاں تک کہ لم یکشف بشایم انزالے جب تک کہ اس سے کرامت ظاہر نہیں ہو جاتی یعنی وہ اس وقت تک آپ کو ٹھیک سمجھتا ہی نہیں ہے جب چونکہ علمائے جو ربانیین ہیں یا مشایخ اعظام ہیں ان کی صیرتیں جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو کرامتیں ہوتی ہیں اب جو اس راہ پہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کرامت ملے اور جب تک اسے کرامت نہیں ملتی وہ اپنے آپ کو درست نہیں سمجھتا تو یہ بات وہ کر رہے ہیں بلو علمو کہتے ہیں اگر یہ جان لیتے سر رضالکہ اس بات کے راز کو جان لیتے تو تو اس معاملے میں یہ معاملہ ان پہ پست ہو جاتا ہے یعنی ان کو یہ گھٹیا بات نظر آتی اور وہ جان لیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بعض صادق مجتہدین پر اس کا ایک باب کھولتے ہیں اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ان کے یقین میں اضافہ ہو جیسے کہ حضرت ابراہیم کے یقین میں اضافہ ہوا تو زہد فی الدنیا میں ان کے اضم کو مزید تقویت ملے بل خروج من دوائل ہوا اور خواہش کے جو دائیے ہیں جو خواہش کی انگیخت ہے اس سے مزید دور ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے بعض بندے صرف یقین کے ساتھ مقاشفہ کرتے ہیں اور ان کے دل سے اسی صرف یقین کی وجہ سے ہجاب اٹھ جاتے ہیں ومن کوشفہ بسرفیل یقین استغنا بزالک ان رویات خوارے کے لادات اور جس نے فقط یقین کو اپنا رہبر بنا کے عبادت کی تو وہ خوارے کے عادت کے دیکھنے سے مستغنی ہو جاتا ہے لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْحَقَانَ حُصُولُ الْيَقِينَ کیونکہ مراد یا مقصد اصلی یقین کا حصول ہے کس سے؟ کرامت سے کرامت سے یقین پیدا ہوتا ہے تو جب مراد اصلی یقین کا حصول ہے اور اسے وہ یقین ویسے ہی حاصل ہو گیا تو اسے کرامت کی ضرورت نہیں فلاؤ ہاں جی الاستقامت و فوقل کرامہ اسی لیے کہتے ہیں فلاؤ اس کے استغنا کی وجہ سے کرامات موجزات کرامات خارے کے عادہ یعنی وہ چیز جو روٹین سے عادت سے ہٹکے ہوتی ہیں وَتَكْتَزِي الْحِكْمَةِ كَشْفُ ذَالِكَ لِلْآخِرِ لِلْمَوْذِ حَاجَتِ فَقَانَ حَادَ الثَّانِي يَكُونُ اَتَمَّا اِسْتِدَادًا وَأَحْلِيَةً مِنَ الْأَوَّلِ حَيْسُ حَيْسُ رَزِكَ حَاسِلُ وَهُوَ سَرْفُ الْيَقِينِ بِغِيْرِ وَاسِتَتِم مِنْ رَوْئِيَةِ قُدْرِ قَدْرِ فَإِنَّا فِيْهِ آفَتُن تو اب کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے جس کو کرامت دکھائی دی یا جس کو نہیں دکھائی دی تو جس کو کرامت دکھائی دی وہ افضل نہیں ہے افضل وہ ہے جس نے بغیر کرامت کے یقین حاصل کر لی اب کہتے ہیں کہ اس کرامت کے دیکھنے میں بھی ایک آفت ہے اور وہ آفت کیا ہے وَهُوَ الْعُجْبُ اور وہ اجب ہے جو اسے اَنْرُوِيَةِ شَيِّمْ مِنْ ظَالِق جو اس چیز کے دیکھنے سے اسے یعنی وہ جو یقین ہے صرف الیقین اس کے دیکھنے سے اسے آجز کر دیتا ہے فَسَبِيلُ السَّادِقِ مُطَالِبَةُ النَّفْسِ بِالْاستِقَامَةِ تو سچے آدمی کا راستہ یہ ہے کہ وہ استقامت کو طلب کرتا ہے اور یہ ہر قسم کی کرامت سے بہتر ہے اب جب خود بخود اس یقین کے راستے میں کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو جائز ہے اور اچھی ہے کوئی بات نہیں اگر کسی سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اور اس کی وجہ سے اس میں کوئی کم ہی نہیں ہو جاتی بلکہ خلل تو تب واقع ہوگا جب استقامت میں خلل ہوگا تو یہ جان لیں کیونکہ یہ طالبین کے لئے اسلِ قبیر ہے اب کرامات نکال دی جائیں شاہبان صاحب تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے سارے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتا بابے کل چھو کران چلے ہاں دام کران چلے ہاں نہیں یہ طالبین کے لئے جب سالک سلوک کے سفر پہ نکلتا ہے تو چونکہ اس نے یہ سنا ہوتا ہے کہ سارے صوفیاء سے خوارے کے عادت میں سچا تاب ہوں گا جب کرامت ظاہر ہو تو وہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں اس کی خواہش رکھنا ہی غلط ہے کیونکہ جب آپ کرامت دیکھتے ہیں تو اس میں ایک آفت ہے بڑی چھپیوی آفت وہ یہ ہے کہ آپ میں اجب آ جاتا ہے کہ آہ بھئی میں تو یہ کر لیتا ہوں تو اس اجب سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھنے سے غنی ہو جاتے ہیں مانتے نہیں ہیں ایسی ہے مہم سبی علوم کی طرح ممنون نے اشارہ کیا ہے اسے بھی فرض شمار کر لیا کہ استقامت بھی فرض ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء اور مشایخ کے ہاں اب یہ وہ تو کہہ رہے ہیں عام مسلمانوں کے لیے فرض ہیں اخلاص نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں صوفیاء نے استقامت کو بھی فرض قرار دے دیا جس نے رسول اللہ کو بوڑا کر دیا فمن ذالک علم الحال اب یہ کون سے علوم ہے اب صوفیاء کے علوم آگے آ رہے ہیں اب یہ فرض علوم نہیں ہے بلکہ یہ وہ علوم ہے جو صوفیاء کے ہیں علم الحال و علم القیام و علم الخواتر علم حال ہے علم قیام ہے علم خواتر ہے مجھے خود نہیں پتا یہ کون کون سے علم ہے خواتر کا مطلب یہی گمان بہم وسوسے وسنش رہو علم الخواتر و تفصیلوہ فی بابن انشاءاللہ اور کہتے ہیں کہ ہم علم خواتر کی تفصیل اور اس علم کے بارے میں تشریح کریں گے ایک الگ باب میں وَعِلْمُ الْيَقِينِ وَعِلْمُ الْإِخْلَاسِ وَعِلْمُ النَّفْسِ وَمَعْرِفَتُهَا 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 وَمَعْرِ مارفت رکھتا ہے وہ صوفیہ میں زیادہ بڑا ہوتا ہے یا قوی ہوتا ہے وَعِلْمُ مَعْرِفَتِ اَقْسَامِ دُنِيَا وَوُجُودِ دَقَائِكِ الْحَوَى وَخِفَایَا شَهَوَاتِ نَفْسِ وَشَرْحِحَا وَشَرْحِحَا اور دنیا کی مارفت کی اقسام اور یہاں جو دقیق ترین خواہشات ہیں بہت باریک خواہشات ہیں ان کی مارفت اور نفس کی وہ شہوتیں جو بہت چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی تشریح اور ان کا شر وَعِلْمُ الزَّرُورَى وَمُطَالِبَتُ النَّفْسِ بِالْوُقُوفِ عَلَى الزَّرُورَى قَوْلًا وَفِيلًا وَلُبْسًا وَخَلَعًا وَعَقْلًا وَنَوْمًا اور یہ جو انسانی ضروریات زندگی ہیں ان کا ان کا علم مختصر ومعرفت وحقائقِ توبہ اور توبہ کی حقیقتوں کی معرفت وعلم وخفی زنوب ومعرفت وصیعات تن ہیا حسنات الابرار یہ بہت عجیب بات ہے میں اس پہ بہت سوچتا رہا اور جو ظنوب میں سے پوشیدہ گناہ ہیں ان کا علم اور پھر ان سیعات کی معرفت جو نیکوکاروں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں عام لوگوں کے لیے برائیاں ہوتی ہیں اور نیکوکاروں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں وَمُطَالِبَتُ النَّفْسِ بِتَرْكِ مَالَا يَعْنِ ادھر ملامتیاں دا ذکر ہو رہے ہیں میں لگ دا ہے نا قصد صاحب جی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے وَمُطَالِبَتُ النَّفْسِ بِتَرْكِ مَالَا يَعْنِ اور نفس کا اس کے مطالبے کو ترک کر دینا جو لایانی چیز ہے فضول وَمُطَالِبَتُ الْبَاطِنِ بِحَسْرِ خَوَاتِرِ الْمَاسِيَةِ سُمَّ بِحَسْرِ خَوَاتِرِ الْفَضُولُ اور باطن کے اس مطالبے کا علم جو ماسیت کے خواتر کے حسر پہ اسے ابھارتا ہے یعنی ایک تو ہے نا گناہ کرنا ایک ہے گناہ کا وسوسہ آنا خیال آنا اور ایک ہے گناہ کے خیال کے آنے کو جاننا تو اس کا علم سُمَّ بِحَسْرِ خَوَاتِرِ الْفَضُولُ پھر اس باطن کو محصور کر لینا اس کو محفوظ کر لینا فضول قسم کے خاطرات سے یعنی اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو گناہ بھی نہیں ہیں لیکن لایانی ہیں تو صوفیاء ان کا خیال بھی نہیں آنے لیتے یہ صوفیاء کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے سُمَّ عِلْمُ الْمُرَاقْبَةِ وَعِلْمُ مَا يَقْدَهُ فِي الْمُرَاقْبَةِ مراقبے کا علم جو چیز مراقبے میں خلال انداز ہوتی ہے محاسبہ کا علم، ریایہ کا علم توقل کی حقیقت کا علم متوقل کے ان گناہوں کا علم جو وہ توقل کرتے ہوئے کرتا ہے اور وہ چیزیں جو توقل کو خراب کرتی ہیں اور وہ چیزیں جو اس کو خراب نہیں کرتی ہیں متوقل توقل کرتے ہوئے بھی کچھ گناہ کرتا ہے اللہ اللہ وَلْفَرْقُ بَيْنَ تَوَكْلِ الْوَاجِبِ بِحُکْمِ الْإِمَانِ اور اس توقل اور اس توقل کے درمیان فرق کے جاننے کا علم جو خاص ہے ایک توقل ہے جو خاص ہے اہلِ عرفان کے ساتھ اور ایک توقل ہے جو واجب ہے ایمان کے حکم کے ساتھ رضا کا علم یعنی جو جس کو ہم کہتے ہیں رازیاں مرضیہ نفس کی وہ جگہ جہاں پہ وہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کا علم زہد کا علم اور اس کی تہدید کا علم یعنی اس کو کانت کتنا لیمٹیشن اس کی کیا ہے اور جو اس کی حقیقت کو خراب نہیں کرتا اور زہد میں زہد کی معرفت اور زہد میں زہد کرنے کے بعد ایک تیسرا زہد ہے اس کی معرفت کہتے ہیں کہ انعبہ کا علم یعنی اللہ تعالیٰ سے التجا دعا کا علم اور اوقات دعا کی معرفت کا علم اور اس وقت کی معرفت کا علم جب دعا نہیں کرنے اور محبت کا علم اور عام محبت میں جس کو عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے اور خاص محبت میں فرق کا علم اور کہتے ہیں کہ جو دنیا دار علماء ہیں ان کے گروہ نے آخرت کے یعنی اخروی علماء کے دعوی محبت خالصہ کو رد کیا ہے اس کا انکار کیا ہے جس طرح کہ انہوں نے مقام رضا کا انکار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہے مگر صبر محبت نہیں ہوتی صبر ہی ہوتا ہے اور محبت خاص کی پھر جو تقسیمیں کی جاتی ہیں محبت ذات اور محبت صفات کی طرف ایک دل کی محبت ہے ایک روح کی محبت ہے اس کا فرق اور اقل اور نفس کی محبت الگ الگ ہے اس کا علم وَلْفَرْقُ بَيْنَ مَقَامِ الْمُحِبِّ وَالْمَحْبُوبِ وَالْمُرِيدِ وَالْمُرَادِ اور محب اور محبوب کے مقام کا کیا فرق ہے اور مرید اور مراد کے مقام کا کیا فرق ہے سمہ علوم المشاہدات کا علم الحیعہ والانس والقب والبست والفرق بین القبض والحمم والبست والنشات تو دیگر مشاہدات کا علم جیسے علم حیعہ یعنی نجوم کا علم اور انسانوں سے متعلق انسانوں کے احوال کا علم اور قبض اور بست کا علم یعنی تنگی اور کشاتگی کا علم یہ قبض اور بست خاص اسطلائیں ہیں صوفیاء کے ہاں اور قبض اور حیمم میں فرق اور بست اور نشات میں فرق تو کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کی شرع کرتا کئی جلدوں میں لیکن میری عمر تھوڑی ہے اور وقت بہت عزیز ہے اور اگر اور اگر کہیں غفلت کا ایک ٹکڑا آ گیا تو یہ وقت بھی چلا جائے گا وَحَادَ الْمُخْتَصَرَ الْمُولَفْ يَحْتَوِ مِنْ عُلُومِ الْقَوْمِ عَلَىٰ تَرْفِنْ صَالحٍ نَرْجُ مِنْ اللَّهِ الْقَرِيمِ اور یہ مختصر جو تعلیف ہے یہ صوفیاء کی ان علوم کا احاطہ کرتی ہے ایک پوزٹیو انداز میں صالح طرف میں تو میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اس سے نفع دے گی اور اس کو حجت بنائے گی ہمارے لیے ہمارے خلاف حجت نہیں بنائے گا یعنی اس تعلیف کو اور یہ سارے کے سارے علوم ان کے بعد کچھ اور علوم ہیں اور وہ وہ علوم ہیں وَزَفَرَ بِهَا عُلَمَاءُ الْآخِرَةِ الزَّاہِدُونَ وَحَرَّمَ ذَالِكَ عُلَمَاءُ الدُنْيَا الرَّابِبُونَ کہ یہ علماء آخرت ان علوم کے حصول میں کامیاب ہوئے اور دنیا کے عالموں کے لیے یہ حرام کر دیئے گئے وَحِیَا عُلُومٌ زَوْقِيَةٌ اب اس سے بھی اوپر کچھ علوم ہیں جی اور وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں وَحِیَا عُلُومٌ زَوْقِيَةٌ لَا يَقَادُ النَّذْرُ وَيَسِلُوا عِلَيْهَا بِزَوْقِنْ وَوِجْدَانِنْ قَلْ عِلْمِ بِكَیفِيَتِ حَلَاوَتِ سُقْرِ لَا يَحْسِلُوا بِالْوَسْفِ فَمَنْ زَاقَهُ عَرَفَهُ کہتے ہیں جی کہ وہ علوم زوکی ہیں اور زوک اور وجدان کے بغیر انسانی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جیسے سُقر کی مِتھاس کی قیفیت کا علم لَا يَحْسِلُوا بِالْوَسْفِ فَمَنْ زَاقَهُ عَرَفْهُ تو اس کی جس نے پی ہے اسی کو پتا ہے اب یہاں بے زوفیہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے بھی شراب کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ جس نے پی نہیں اس نے پتہ نہیں کیا نہیں کیا اور جس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ ساری باتیں اصل میں اس کو بیان کرنے کے لیے ہوتی فَمَنْ زَاقَهُ عَرَفْهُ جس نے اسے چکھا اس نے اسے جان لی وَيُنَبِّئُكَ عَنْ شَرْفِ عِلْمِ السُّفِيَا وَزُحَادِ الْعُلَمَا اور میں تمہیں اور تنبی کی گئی ہے یا میں تمہیں عَنْبِّئُكَ عَنْ شَرْفِ عِلْمِ السُّفِيَا عِلْمِ سُّفِيَا کی عظمت سے اور زہاد علماء سے کہ ان ساروں کے علوم لَا يَتَعْذَرُ وَتَحْسِيلُ وَمَعَ مَحَبَّتِ الدُّنْيَا وَالْإِخْلَالِ بِحَقَائِقِ تَقْوَى کہ یہ دنیا کی محبت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے اور تقوی کی حقیقتوں میں خلل یرخنا اندازی کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے وَرُبَمَا كَانَ مَحَبَّتُ الدُّنْيَا عَوْنًا تو کہتے ہیں اس کے علاوہ جو علوم ہے ان کے اقتصاب کے لیے دنیا کی محبت مددگار ہوتی ہے کیسے کہ جب یعنی جیسے کیونکہ نفوس کی جبلت رکھی گئی ہے یعنی جبلتاً ان میں جاہ اور رفت کی محبت رکھی گئی ہے تو جب انہوں نے اس کے حصول کو محسوس کیا علم کے ساتھ تو تو اب یہ دنیاوی علوم کی اس جبلی محبت یعنی نیچرل جو انسٹرنگ ہے انسان کے اندر کہ وہ رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اسے اس بات میں مجبور کرتی ہے کہ وہ ایم بی بی ایس کرنے کے لیے راتوں کو جاگیں کئی کئی دن پڑے اپنے بہت سارے پیسے لگائے وغیرہ وغیرہ وعلوم و حاولائل قوم لا تحصل ما محبت الدنیا لیکن یاد رکھو کہ یہ جو قوم جس قوم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے علوم دنیا کی محبت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے ولا تنکشف اللہ بمجانبت الحوا اور یہ منکشف اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک ہوا کو یعنی خواہش کو بالکل سائیڈ پہ نہ کر دیں ولا تدرسو اللہ فی مدرس تقویٰ یا ولا تدرسو اللہ فی مدرس تقویٰ اور یہ تقویٰ کے مدرسے کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑھائے جاتے قال اللہ تعالی اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے تقویٰ اختیار کرو اور اللہ تمہیں سکھائے گا تو جعل العلم و میراست تقویٰ اللہ نے علم کو تقویٰ کی میراست بنایا ہے بغیر علوم حاولہ القوم متیسر من غیر ذالک بلا شک اور اس قوم کے علاوہ جو علوم ہے نا وہ ان کے علاوہ